سری صدگرو دیوائی نما بھائیو بہنوں بھگوان تو سب جانتے ہیں آپ کے منو بھاؤں کو بس جرورت صدہ و عزواز کی ہوتی ہے اگر آپ بھگوان تب حروسہ کرتے ہیں تو جب آپ کو جرورت ہوگی تو وہ مدد کے لئے عوض سے آئیں گے جیسا کی مدن لالکو دھاری کے ساتھ ہوا جب وہ گہرے پانی میں ساتھ شاہد موت کو دیکھ رہے تھے اسی کا بھگوان بچانے سوئیم آگئے اس ستھ گھٹنا کو پورا جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھون ایودیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ اس چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن عوض دبا دیں جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سمیہ سمیہ پر آپ سمیہ کو ملتے رہیں آج آپ کو ایک ستھ گھٹنا فنا رہا ہوں مدن لال کوٹھاری جی کی بات سن انیس سو ارسٹ ایسوی کی ہے جب وہ سترہ سال کے تھے ان کے جیجا جی کی کپڑے کے دکان بھدرہ ودی کرناٹک میں تھی اور یہ وہی رہتے تھے میسور کا دسہرہ پورے بھارت میں تصدھ ہے اتا دسہرے کی چھوٹیوں میں وہ اپنے آٹھ میتروں کے ساتھ جو آئیوم لگ بھگ انہی کے برابر ہوں گے میسور دسہرہ دیکھنے کو گئے دسہرہ دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے ایک توریس بس سے اوٹی گھومنے کا نشجہ کیا اور وہاں کے لئے چل پڑے پورے دن اوٹی گھومنے کے بعد رفصام کو وہ ایک جھیل کے پاس آئے جھیل کے پانی کو دیکھ کر ان کا نوکہ بیہار کرنے کا من کرنے لگا وہاں بینہ ناوی کے بھی ناوکہ کرائے پر ملتی تھی ان سبھی نے بینہ ویچار کیے ناوکہ کرائے پر لیا اور ان کو معلوم تھا کہ سینیما میں دیکھے تھے کہ ناو کس تک چلاتے ہیں تو سوچیں ہم لوگ چلا لے جائیں گے ہم آٹھ لوگ ہیں سب سمحل لیں گے اور اسی جوز اور ویسوات ساتھ ناوکہ چلانے لگے ان لوگ کی ناسمجی سے ناو جو ہے وہ دو سو سے لگ پر دھائی سو فٹ دوری تک چلی گئی اچانک ناو گول گول گھومنے لگی ان سبھی کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہاں پانی بہت زیادہ گہرا تھا سبھی نے پریاس کیا کہ ناوکہ اس طرح گھونا بند کر دے اور واپا فجائیں مگر سب ویٹ اندھیرہ ہونے کو آ گیا تھا کنارے پر بس والا جلدی جلدی لوٹ آنے کے لیے چلا رہا تھا ان لوگ کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کریں اس سے کیسے بچیں اب بار باری لوگ بچاؤ 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 کی فکار کرنے لگے مگر ہائیری قسمت بھاسا کے دودھا سے کنارے والے ہندی نہیں سمجھ پا رہے تھے آتھا ان کی سائدہ کیسے ہو اندھیرہ دھیرے دے گہراتا جا رہا تھا ساری کوششوں کے بعد بھی ایک بھی آسا کی کرنجر نہیں آ رہی تھی ان کو اب اپنی موت دکھنے لگی کہ ساتھ چھات موت اب آ گئی ہے اب انہوں کوئی نہیں بچا سکتا سب لوگ رونے لگے بلکنے لگے اور اپنے اپنے ماتا پتا کو یاد کرنے لگے اسی بیر مدنلال کوٹھاری جی نے سب کچھ ہارنے کے بعد اپنے عیشت کو یاد کیا اپنے بھگوان سری رام کو یاد کیا اور ایک ہی بات کہنے لگے دین دیال ورد سنبھاری ہروں نا تمام سنکٹ بھاری بار بار یہی چوپائی وہ دورا رہے تھے ان کے پتا جی انہیں پانچ سال کی ان سے سری رام چیٹ مانس پڑھاتے آ رہے تھے ہر دن صبح اور رات میں اس کا پاتھ ہوتا تھا ان سنسکاروں میں ان کے سری رام جی کے پرتی سوامی اور سیوہ کناتہ ہو گیا وہ اپنے ان کو اپنا سوامی اور خود کو سیوہ مانتے تھے وہ ان کے ارادے تھے اب اس پران سنکٹ کی گھڑی میں پربو سری رام کے سیوہ انہیں کون پچانے والا تھا بس ایک وہی ان کا سہارہ بچہ کرو اور یاد کرنے لگے ہے پربو ہے پرماتنا ہے دین دیان میری رچھا کرو ہمائی رچھا کرو ہمیں بچالو نہیں تو افتال ہمیں اپنے ساتھ نہیں جائے گا بچاؤ پربو بچاؤ تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ناؤ میں ایک یوک لگتا ساملا سا ہشت پشت بیٹھا ہوا ہے وہ آشک کرنے لگے کہ ناؤ میں تو ہم آٹھ لوگ ہی آئے تھے یہ ساملا کس اور کنہ سے آ گیا کہ نون لوگ کیسے ہو گئے ہم تو آٹھی تھے مگر اس نے سوچنے کا سمیہ ہی نہیں دیا اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ کو ناؤ چلا نہیں آتی ہے سب ہی نے اسمرتہ بتا دی ہم لوگ ناؤ نہیں چلا پاتے تب ہی وہ یوک اپنے سلٹ پینٹ اتار کر جیل کے گہرے پانے میں پوچھ پڑا ایک ہاتھ میں اس نے ناؤ پکڑ لی اور پھر تیر کر ناؤ کنارے پر لے آیا وہ سب ہی لوگ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے ناؤ کو واپس سوپا اور اس ساملے کسور کو دھنوا دینے کے لیے وہ جیسی مولے واپس نوکہ کی جگہ پر آئے تو دیکھا کہ وہ یوک نہیں تھا مات دو منٹ کے انترال پہ اس کا بھیگا شریر کپڑے بدلنے اور پینسر پہننے میں سمیہ لگتا ہے لیکن نہ کپڑے تھے نہ وہ لڑکا تھا نہ وہ یوک تھا ادھر دھر کافی دھونڈا مگر وہ نہیں ملے اب ان کے دماغ میں آیا کہ اس سامل کسور کے روپ میں ہمارے عشد دیوی آئے تھے سنسار ساگر سے پار اتارنے والے وے پربو ہی ہمیں اس جھیل میں دوبنے سے بچانے اور ان کی نیا پار لگانے آئے تھے جیانی کے سمیہ بھی ہم نو ہی تھے ان کو نہیں دیکھا تو ہم آٹھ بھول لہے تھے مصیوت پڑھنے پہ وے دیکھے اور انہوں نے ان کا ادھار کیا آج بھی بھگوان کی اس کرپا کو یاد کر وہ سبھی رومانچی تھو اٹھتے ہیں بھائی وائنوں آپ نے دیکھا بھگوان پہ وشواس ہے ان کو یاد کرو تو وہ آپ کی رچھا کے لیے جرور آتے ہیں آپ کی مدد کے لیے جرور آتے ہیں کہ اول وشواس کی بات ہے بھاؤ کی بات ہے بھائی وائنوں آپ کو یہ ستھ گھٹنا کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس پہ جہوت آئیے گا اور اگر اچھی لگی ہو تو سیئر کرنا نہ بھولیے گا دھنیواد